اسلام علیکم سٹوڈنٹس بیسک الیکٹرونک ای ٹی ٹو سکس تری کے دوسرے لیکچر کے ساتھ میں ہوں محمد عاصم ملک بیسک الیکٹرونک کا ہم نے پہلے لیکچر جو ہے وہ دیکھا تھا اس میں زینہ ڈائوڈ کے بارے میں ڈسکس کیا تھا ہم نے کہ زینہ ڈائوڈ جو ہے بریک ڈاؤن ریجن میں ریوارس پائز کے طور پر کام کرتا ہے اس کا جو مین کام ہے وہ ہے والٹیج ریگولیشن والٹیج ریگولیشن سے مطالق جو سرکٹ ہے یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے ایک زینہ ڈائوڈ کو جو ہے وہ ریوارس پائز میں لگایا ہو گا ہے اس کے سیریز میں ایک ریجسٹر لگایا ہو گا ہے اور اس کے متوازی میں جہاں ہمیں ریگولیٹڈ والٹیج چاہیے وہ ہم یہاں لوڈ پہ آر ایل پہ ہم لے سکتے ہیں والٹیج ریگولیٹر بیسک الیکٹرونک جو ہے لوڈ کرانٹ یا انپٹ والٹیج میں تبدیلی کے باوجود مستقل آؤٹپٹ والٹیج فرام کرتا ہے کیا اگر ہمارا لوڈ وغیرہ تبدیل ہو جائے تب بھی ہمیں آؤٹپٹ پہ کونسٹنٹ والٹیج ملے اور اگر ہماری جو انپٹ ہے وہ بھی ویریبل والٹیج دے تو تب بھی ہمیں آؤٹپٹ پہ جو والٹیج ہے وہ کونسٹنٹ ملے یہ سارے کام جو ہے وہ والٹیج ریگولیٹر کرتا ہے کیونکہ زینہ ڈائوڈ جو ہے وہ بریک ڈاؤن ریجن میں کام کرتا ہے تو اس وجہ سے اس کو والٹیج ریگولیٹر کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے اس سرکٹ کے اندر آپ کو ایک ویریبل انپٹ جو ہے وہ دکھائی جاری ہے اس کے متوازی میں ایک زینہ ڈائوڈ ٹریورس پائس میں لگا ہوئے سیریز میں ایک ریجسٹر ہے اور ایک آؤٹپٹ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو ہمارے پاس جو کرنٹ آ رہا ہے ٹوٹل کرنٹ وہ یہاں دو حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے آئی زیڈ اور یہ زینہ کی طرف جو کرنٹ آ رہا ہے اور دوسرا لوڈ کی طرف جو کرنٹ جا رہا ہے ہمارا جو لوڈ ہے وہ زینہ ڈائوڈ کے متوازی میں لگا ہوئے ہے تو یہاں پہ جو ہمارے پاس آؤٹپٹ والٹیج ہوں گے وہ اس وی زیڈ کے ایکوال ہوں گے یعنی کہ وی آؤٹ اور وی زیڈ جو ہے آپ اس میں برابر ہوں گے کیونکہ دونوں متوازی ہیں ایک دوسرے کے اس کے علاوہ جو اگر ہم دیکھیں وی ان ہے ہمارے پاس انپٹ والٹیج ہے تو یہاں دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے یہاں پہ جتنی والٹیڈ روپس ہوگی پلس یہاں وی زیڈ کے اور وی زیڈ ایسے ہم لے سکتے ہیں آئی آر ایس جو یہاں پہ والٹیڈ روپ ہو رہی ہے اور وی زیڈ یہاں پہ جو والٹیج ہے تو ٹوٹل انپٹ والٹیج جو ہے یہاں پہ والٹیج روپ پلاس اس پہ جو ہے زینہ ڈیوڈ پہ والٹیج روپ اس کی ایکوال ہوگی اور اس کو ہم وی آؤٹ بھی لگ سکتے ہیں وی زیڈ اور وی آؤٹ کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایکوال ہیں تو پہلی صورت میں ہم دیکھ لیتا ہیں کہ اگر لوڈ ریزسٹر ہمارا یہ والا مستقل ہے اور سپلائی والٹیج جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اس صورت میں بریک ڈاؤن والٹیج تک تو ریورس کرنٹ جو ہے وہ اس کے اندر سے جو آئی زیڈ کرنٹ ہے وہ انتہائی کم ہوگا کیونکہ ابھی تک یہ ہمارا جو زینہ ڈیوڈ ہے وہ بریک ڈاؤن نہیں ہوا تو زیادہ تر کرنٹ جو ہے وہ یہاں لوڈ کی طرف ہی جا رہا ہے تو جیسے ہی ہمارے جو انپٹ والٹیج ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ یہ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے ہمارا زینہ ڈائوڈ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں اس ڈائوڈ کے اندر سے زینہ ڈائوڈ کے اندر سے کرنٹ بہت زیادہ گزرنا شروع ہو جاتا ہے جب اس کے اندر سے کرنٹ گزرنا شروع ہو جائے گا تو ہمارا ٹوٹل کرنٹ کیونکہ وہ سم ہے زینہ ڈائوڈ پلس لوڈ کرنٹ کے جب زینہ ڈائوڈ بڑھنا شروع ہو جائے گا تو اوورال ٹوٹل کرنٹ بھی بڑھنا سٹارٹ کر دے گا اب جتنا ہمارا ٹوٹل کرنٹ بڑھے گا اس سے یہاں پہ والٹے ڈرابز بھی بڑھ جائیں گے اب مثال کے طور پہ ہمیں آؤٹپٹ والٹے جو ہے وہ چاہیے یا زینہ ڈائیوڈ ہم نے دس والٹ کا استعمال کیا ہوئے تو آؤٹپٹ پہ ہمیں دس والٹ مل رہے تھے سٹارٹ میں اگر ہمارا انپٹ والٹے جو ہے مثال کے طور پہ گیارہ والٹ تھا تو ایک والٹ یہاں پہ ٹراب ہو رہا تھا تو دس والٹ ہی مل رہے تھے اگر ہمارے پاس جو ہے وہ انپٹ والٹ ہے یہاں پہ تھوڑا سے مزید بڑھ گیا ہے بارہ ہو گیا ہے تو اب بارہ ہونے کی وجہ سے یہ جو زینہ ڈر کرنٹ ہے یہ بڑھ جائے گا زینہ ڈر کرنٹ بڑھنے کی وجہ سے یہ ہمارا ٹوٹل کرنٹ آئی جو ہے یہ بڑھ جائے گا اس کے بڑھنے سے یہاں والٹے ڈرابز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے مثال کے طور پہ فرض کر لیتا ہے یہاں پہ دو ہو گئے ہیں تو آؤٹپوٹ پہ ہمارے پاس پھر بھی بارہ مائنس دو دس والٹ ہی ملیں اس طرح انپٹ والٹ مزید بڑھ جاتا ہے چودہ ہو جاتا ہے تو یہ کرنٹ بھی ہمارا زینہ ڈر کرنٹ کے اندر مزید بڑھ جائے گا تو یہاں والٹے ڈرابز بڑھ جائیں گے یہاں پہ کرنٹ کے بڑھنے کی وجہ سے اب سپوز کریں یہاں پہ چار والٹ جو ہیں وہ ڈرابز ہو جاتا ہے تو اب ہمیں آؤٹپوٹ پہ دس والٹ ہی ملتے ہیں تو یہ جو آؤٹپوٹ ہے ہماری وہ اس طریقے سے کانسٹن رہتی ہے کہ زینہ ڈیوڈ جو ہے وہ ریورس بائیس میں لگے ہو گیا ہے جیسے ہی انپٹ والٹیج بڑھتے ہیں اس کے اندر سے کرنٹ بڑھ جاتا ہے تو کرنٹ بڑھنے کی وجہ سے یہاں ریزیسٹر کے اکراس والٹیج ڈرابز بھی بڑھ جاتا ہے تو آؤٹپوٹ جو ہے ہماری وہ کانسٹنٹ ہو جاتی ہے یہاں پہ بھی آؤٹ ہمیشہ جو ہے وہ ریگولیٹڈ ہوتی ہے یا کانسٹنٹ ہوتی ہے اس میں دوسری صورت ہمارے پاس یہ ہو سکتی ہے کہ ہماری جو انپٹ والٹیج ہے وہ اگر تبدیل نہ ہو اور یہاں سے جو لوڈ پہ کرنٹ جا رہا ہے وہ تبدیل ہو تو اس صورت میں ہمارا زینہ ڈیوڈ کیا کرتا ہے اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری لوڈ کرنٹ بڑھتی ہے ہمارا جو اوورال کرنٹ ہے آئی وہ ساکم مستقل رہتا ہے یعنی کہ آئی ایل بڑھتی ہے تو آئی زی کم ہو جاتی ہے اور جب آئی ایل جو ہے کم ہوتی ہے تو آئی زی بڑھ جاتی ہے جس سے ہمارا ٹوٹل جو کرنٹ ہے وہ کانسٹنٹ رہتا ہے ہمارے پاس جو ایکویشن ہے وی اوٹ ہے وہ وی ان مائنس آئی آر ایس سے ہے جو کہ ہم نے یہاں سے نکالی ہے یہاں سے یا ہم کہہ سکتے ہیں یہاں سے وی اوٹ جو ہے ہم نے یہی رکھا ہے آئی آر ایس جو ہے یہاں سے مائنس ہو گیا ہے وی ان مائنس آئی آر ایس اس سائٹ پہ لے آئیں گے تو یہ مائنس ہو جائے گا تو اس صورت میں بھی کیا ہوتا ہے کہ لوڈ کرنٹ کے بڑھنے کی وجہ سے زینر کرنٹ کم یا زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے جو وی زی ہے وہ کانسٹنٹ رہتا ہے وی زی کی وجہ سے وی آوٹ بھی جو ہے وہ کانسٹنٹ رہتا ہے مستقل رہتا ہے تو اس طرح زینر ڈائی آر جو ہے وہ وولٹج کو ریگولیٹ کرتا ہے